اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عثمان شرف اور آپ دیکھنے ہیں پاکستان خبر ٹی مینر و وائلٹر بوتل کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے بوتل کو بوتل کی شیکل دینے میں ان کو کن کن مراحل سے گزارا جاتا ہے محترم ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ہم تمام طرح تفصیلات ان کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام و رفت الورکات کیا حال چال ہے حال اچھے الحمدللہ آپ سنائے آپ کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک تھا اگر بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے میرا نام میاں خادم حسین ہے میاں صاحب بتائیے گا آپ کتنی دیر سے یہ بوتلوں کا کام کر رہے ہیں میں یہاں پر میاں چننوں میں ڈیڑ سال سے کام کر رہا ہوں ماشا یہ ذہن کے اندر کیسے خیال آگیا یار میں ایک بوتل کی فیکٹری لگا کر یہ کام سٹارٹ کر دوں بس ایک کیفے پہ بیٹھا ہوئے تھے اسلام آباد سے آتے ہوئے رہستے میں بھیرا شریف آتا ہے تو وہاں پر منرل بوتل انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہوئی تھی تو اس سے دیکھ کے خیال آیا کہ کیونکہ وہ تو ہائی وے پر ہے ایک طرح سے تری سٹار ہوتل کی طرح چارجنگ کرتے ہیں تو جب انہوں نے ہمارے سے بل چارج کیا تو دیکھا ہم نے کہ ماشا اللہ یہ تو اچھی خاصی پروفٹ میں بیچ رہے ہیں تو اسی سے ذہن ایک آیا کہ چلو اسی کا بھی کاروبار کر کے دیکھ لیا جائے بیسیکلی تو میں اس وقت بھی میڈیکل سٹور میرا اپنا تھا اس پہ کام کر رہا تھا پھر سوچا کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے تو اس میں لیس ٹائم ہے چلو یہ کر کے بھی دیکھتے ہیں تو اس طرح اس طرف آ گیا ہم لوگ یہ سب تائیگا یہ جو آپ کا مہنگا بل دینا آپ کے لیے منافع بکش بن گیا ہاں جی منافع بکش ہے خسارے کا سودا نہیں ہے جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا کچھ بھی بچے تیس پیسے چالیس پیسے پر بوتل بھی بچے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو نقصان ہوتا وہ بھی فائد مند ہوتا آپ نے بل زیادہ دی ہے بوتل سامنے آئی اس کی ایک تینک آپ کے مائن میں بیٹھ گی یار میں بوتل کا کام سٹار کرتا دوست ایک آئے تھے جو یوٹیوبر کا کام کرتے ہیں تو جیسے ہی میں نے سیٹ اپ بنایا اور ان کو کہیں پتا چلا تو وہ میاں چنوں میں آئے تو انہوں نے آ کے ایک اپنی یوٹیوب پر فلم بنائی تو جب وہ لانچ ہو گئی تو الحمدللہ مجھ کو کسی پیس جانا ہی نہیں پڑا تو اسی سے ہی جو سراؤنڈنگ سیٹیز ہیں انکلوڈ اپنا شہر میاں چنوں تو سب سے آرڈر ملنا شروع ہو گیا تو شکر الحمدللہ کہ مجھ کو یعنی ایز سیل مین رکھ کے کسی کے پاس جانا نہیں پڑا مارکیٹنگ کے لئے کسی کے پاس نہیں جانا آپ لوگوں کے دوستوں کی وجہ سے جیسے آپ لوگ اپنا چینل ابھی کر رہے ہو اسی سے ہی مجھ کو بزنس مل گیا شکر الحمدللہ تو اچھا جا رہا ہے میاں صاحب تائی گیا آپ بوتل کو کن کن مراد سے گزرنا پڑتا ہے پھر ایک بوتل کی شکل دی جاتی ہے بوتل جی پہلے تو ہمارے پاس راہ مٹیرے لاتا ہے میں آپ کو اگر دکھا دوں یہ ایک کیپسول کی شکل میں ہے چیز اس کو ہم پری فارم بولتے ہیں یہ ادھر ہی میاں چننو میں ہی ہیں رانہ صاحب کی فیکٹریہ وہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا کربار ہے ان کا اچھا بنا رہے ہیں تو یہ ہم ان سے خریدتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اپنے بائیں طرف دیکھیں تو ایک اوون لگا ہوا ہے اوون پر سیٹن ڈگری سیٹ کر دی جاتی ہے تو اس میں جب یہ گزرتا ہے تو یہ پری فارم نرم ہو جاتا ہے یہ بلو کے قابل ہو جاتا ہے سارٹ میں ہی بلو مشین لگی ہوئی ہے تو جب اس بلو مشین میں دیتے ہیں تو اس پر بھی پریشر ائر پریشر سیٹ کیا ہوا ہے تو وہ جب پریشر دیتے ہیں اس کو تو ایٹومیٹ کلی وہ یہ بوتل بن جاتی ہے اور پکڑ کے باہر پھینک دی جاتا ہے یہ جو آپ نے امتہ ہے کہ پری فارم یہ کس چیز سے تیار ہوتا ہے یہ کرش سے تیار ہوتا ہے جیسا ری سائیکل ہے آپ سمجھیں کہ چلو بوتلیں جتنی میری یہ ویسٹ جا رہی ہیں اس کو ایک فیکٹری والا خریدتا ہے اس نے اپنی کرش مشینیں لگائی ہوئی ہیں وہ اس کو ری پروسس کرتا ہے پیوری فائی کرتا ہے جب پیوری فائی کر کے تو وہ اس کو ایک پاورڈر بناتا ہے وہ پاورڈر بنا کے پھر وہ پری فارم والی فیکٹری کو بیچتا ہے پری فارم والی فیکٹری پھر اس سے یہ کیپسول بناتی ہے جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے چھوٹا بڑا جیسا بھی ہے یہ پانچ سو ایمل کے لیے ہے اس سے بڑا ہوگا پنترہ سو ایمل کے لیے ہوگا اس سے چھوٹا ہوگا دو ڈھائی سو ایمل کے لیے ہوگا جس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اسی طرح کا پری فارم وہ تیار کر کے دے دیں گے بتائیے گا ایک بوتل کتنے روپے میں تیار کی جاتی ہے تقریبا ایک بوتل جو میرے یہ ہاتھ میں آئے یہ تقریبا سات روپے کاسٹ کرتی ہے تو ہم لوگ اس کو سات روپے تیس پیسے میں بیج سکتے ہیں تو تقریبا ایک دن کے اندر آپ کسی نہیں بوتلیں تیار کر لیتے ہیں آٹھ گھنٹے میں جو سمارٹ آپریٹر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ڈھیر لگا ہوا ہے آٹھ گھنٹے میں یہ دس ہزار بوتل بن جاتی ہے ابھی بنانے پر مہنے حسر ہے کہ وہ کتنا ہے اگر گورنمنٹ کی طرف سے لوڈ شیڈنگ نہ ہو جیسا آج کل نہیں ہے تو شکر الحمدللہ اس میں اچھی پروڈکشن تیار ہو جاتی ہے ایک دن کے دس ہزار بوتل تیار کر لیتے ہیں تو اتنی بوتلیں خریدتا کون ہے کسی کمپنی کے ساتھ ہمارا کنٹیکٹ ہے نہیں کمپنی کسی کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں ہے لوگ آتے ہیں جو بیرل وارٹر کا کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ لے جاتے ہیں وہ اپنے لوگوں سے آگے تیار کر کے بھیجتے ہیں تقریبا ایک جو سیٹ اپ لگتا ہے وہ کتنے روپے میں تقریبا آج کل کے دور میں لگ رہا ہے دیکھو جی مشین کی جو کاسٹ ہے وہ تو تقریبا پینتی سے اچھتیس لاکھ ہے اگر آپ ڈائیاں بنائیں گے تو وہ پنتالیس لاکھ پر چلے جائے گے دو چار ڈائیاں بنائیں ڈائیا ایکچولی مہنگی ہے وہ اس کی کاسٹ مہنگی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا اگر آپ نے ٹرانس فارمر وغیرہ لگانا ہے جگہ لینی ہے تو اگر آپ کے اپنا یعنی جگہ اپنی ہے ٹرانس فارمر اپنا ہے تو پھر پینتی سے اچھتیس لاکھ میں کام چل جائے گا کام چل جائے گا چل جائے گا آپ کون کون سی بودل تیار کرتے ہیں ہم لوگ پندرہ سو ایمل کی تیار کرتے ہیں مختلف ڈیزائن ہے ہمارے پاس کوئی آدمی رنگ ٹائپ پسند کرتا ہے کوئی جس طرح میرے ہاتھ میں ہے یہ پسند کرتا ہے کوئی بالکل سٹیٹ ہے وہ پسند کرتا ہے وہ ڈائیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان لوگوں سے کنٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بودل ہم سے اٹھائیں گے ہم اس طرح کی ڈائی بنا کے رکھ لیتے ہیں ہر بندہ اپنا ہی مادل اٹھا کے جاتا ہے تو بیچتا ہے آج کے اس مہنگائی کے دور میں اگر بودل کا کام شروع سے سٹارٹ کیا جائے تو کیسا رہے گا اچھا رہے گا جس نے کام کرنا ہے محنت کرنا ہے اس کے لئے اچھا ہے جیسے میں نے بولا اس کی جگہ اپنی ہونی چاہیے اس کو وہ کرایا بچ جائے گا تیس پہ انتیس ہزار کرایا بچ جائے گا ٹھیک ہے ٹرانس فارمر اس کا لگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ اضافی خرچ نہیں آئے گا جب اضافی خرچ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ اس کو اچھا پرفٹ مل جائے گا لاسٹ کے اندر کیا میسی دینا چاہیں گے جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ سوچ کر بیٹھے کون سا کاروبار کریں جو بھی انسان اس کاروبار میں انٹریسٹ رکھتا ہے یا یہ ویڈیو دیکھ کے اس کو شوق آئے تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے یہ سمال انڈسٹری سٹیٹ میں دودھ والی فیکٹری کے سامنے ہمارا سیٹ اپ ہے حسین پیٹ بوٹلنگ کے نام سے ہے جی بہت شکریہ تو ناظرین محترم ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ بوتل کو کن کن مراز سے گزر کر ایک بوتل کی شکل دی جاتی ہے بوتل یہ کتنے میں تیار ہوتی ہے کس چیز سے تیار ہوتی ہے اور ایک دن میں کتنی بوتلیں بہت آسانی تیار کی جا سکتی ہیں تمام طرح تفصیلات ہم انہی کی زبانی جان رہے تھے انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اپنے میز بان عثمان شرف کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ